آپ کا جو سوال ہے یہ بڑی کنسرن کی بات ہے اور ہم نے ریسنٹلی اس سلسلے میں کچھ اقدامات اتھائیں ہیں تاکہ جو سٹریٹ کرائیم ترمینس ہے اس شہر میں اس پہ کنٹرول پایا جائے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں yes there is an issue ابھی آپ نے وہ award دینے کی بات کی تھی ساری میرا کوئی رادہ نہیں award دینے کا ماشاءاللہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کس کو پیچھے رکھوں اس لیے کہ سب کے سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جہاں پہ وہ عوارڈ دینے کیلئے کام نہیں کر رہے وہ لوگوں کے خدمت کیلئے کام کر رہے ہیں دور تو بڑی عجیب سی بات لگی تھی جس کو عوارڈ نہیں ملا وہ بچوں کی طرح رونے لگا ہے ابھی خطوت لکھنے لگا ہے تو اس بچے کو اور دوسروں کو سبق دیتے ہیں مجھے بڑی حیف مدلہ ایک میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں ٹی وی ڈرامے بننا خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں دوسری انٹرٹینمنٹ ایک مل گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس بچے کو جو رولا دیا ہے آپ نے اس کو پلیز اس لیے کہ اس کی عادت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ جمپ ہم مارتا ہے بچوں کی طرح تو بچہ آپ کہیں اور جمپ نہ مار دے وہ دیکھ لیں تو اس طریقہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس جو آپ نے قرآن کی بات کی اس کی ایک وجہ اگین ای بل نوٹ ٹیک یعنی میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ملک میں حالات پیدا کر دی ہیں جو ایک نامک سیچویشن اس ملک میں اس وقت ہے جو مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے اس میں ایک میجر ریزن ایک سوشل ریزن ہمیں خرائن کے مہنے کا یہ بھی ہوتا ہے اور حکومت سندھ اسی سلسلے میں پوری خوش کرتی کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کیا ہے بہت اکیلے وہ نہیں کرتی میں پیدا رہا ہوں اس طریقے کی بے حس فرڈل گورنمنٹ کبھی دیکھی نہیں ہے کی جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے ادھر جو غریب ہیں جو متقبی کے لوگ ہیں ان کی حالت خراد ہے ان کے جہروں میں کھانا نہیں بن رہا اور وہ آپ کہتے ہیں مہنگائی پوری دنیا میں ہے یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنی چیزیں بہت سیم ٹیم میں کہہ رہا ہوں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ذمہ داری ہماری ہے اور انشاءاللہ تعالی لیکن اگر آپ کو crime statistic دیکھیں ان فورچونٹلی آپ لوگ کراچی کے جانے درافی ہیں بہت highlight کرتے ہیں اچھی بات ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے میں نے ان کی طریقے سے کسی صحافی کو کسی journalist کو اس ان حکومت نے یا پاکستان people's party نے ادھر تو آپ کے پاس بڑی مثالیں موجود ہیں کہ کیا کیا کرتے تھے ہم جب فیڈل گورنمنٹ میں تھے ہمارے خلاف جو بھی بات ہوتی تھی جو ہم اسے غلط سمجھتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ کامی کاروائی نہیں کرتے تھے ادھر جو ہو رہا ہے میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں پتا چلتی ہیں آپ سو چیزیں بتاتے ہیں اس میں ہو سکتے ہیں کچھ غلط بھی ہو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط کچھ بتاتے ہیں لیکن اس میں کافی غلط بھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اس پہ کہہ دیا کرتے ہیں ضرور کہ یہ چیز ایسے نہیں تھی اس طریقے سے تھی لیکن کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتے تو ان کو تو اگر کوئی چیز کہہ دے کوئی صحافی میں ادھر تو آپ یہ سوال کرتے ہیں اسلام آباد میں سوال کرتے تو کبھی آپ کا کیا شروع کرتے وہ دیکھ لیتے تو آپ تمہیں پھر کہتا ہوں یس زیوہداری ہماری ہے میں اس کو پورا کریں گے لیکن اس کے اور بھی ریزنز ہیں جن کو بھی اگریس کرنا چاہیے سوال آپ کا مجھے سوال ہی آیا ایک میٹ میں وہی کہہ رہا ہوں سندھ میں یاس نہیں ہے سندھ میں بیلی نہیں ہے جو نمبر ون وزیر ہیں انہوں نے پانچ سال ہو گئے ایک روڈ سندھ میں جس کے آدھے پیسے اس حکومت نے دوہزار سترہ میں دیئے میں جامشوروں سے سیون روڈ کی بات کر رہا ہوں ڈیول کیاریج بھی چودہ عرب کا پروجیکٹ اپریل دوہزار سترہ میں اپروو ہو ہے آج کتنے پانچ سال ہونے کو آئے ہیں اور آدھے پیسے چولدہ میں سے سات ارب روپے سندھ حکومت نے سترہ اپریل دوہزار سترہ کو دے دیئے آج پانچ سال ہوئے کمپلیٹ نہیں ہیں وہاں پہ کتنے لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں سندھ میں گیس نہیں ہے سندھ وہ سوپہ جو گیس پیدا کرتا ہے ستر فیصد کے قریب گیس اور آئین میں حق ہے ہمارا آرٹیکل ون پفٹی ایٹ میں کہ پہلا حق اس گیس پہ سندھ کے لوگوں کا ہے سندھ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے مہنگائی جو ہے میرے خیال ہے ان سب پہ اتجاج وہ کر رہے ہیں اپنے خلاف اتجاج کر رہے ہیں بلاوال بھٹو زرداری صاحب بھی اتجاج پہ نکل رہا ہے وہ اتجاج ہے عمران خان کو آٹانے کا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اسے اتجاج کی نجزی ہوتے گا یہ بتائیے گا کہ سیڈ ٹرین کی عبادتات ہیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن آئے آج یہ صوبہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک موٹر سائز میں دو لوگ سواتے انشائل کی بانت سیسا ہے وہ گررکا لکھن چھوڑی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی کارڈ میں سے وہ خائر آن کی ہیں اور ایک خلاف ہو کے اپنے تو آپ تو کیا لگتا ہے کہ لکھن چھوڑی کرنے پہ کوئی سائرنگ کسی کو مار سکتا ہے میری بات میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ان کے محرکات کے پیشے جانا چاہیے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے جان لینا کسی کی بھی جائز نہیں ہے اور ایون پولیس اور سیکیورٹی کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ جان لیے بغیر اس طریقے سے ایک کریں تاکہ کسی کی جان نہ جائے تو وہ میں اس کے جواب پہلی دے چکا ہوں کہ جو اس ملک میں حالات مہنگائی کی پیدا کی گئی ہے اس کی وجہ سے خاص طور پر پیٹی کرائیم بڑھڑا ہے جو لوگ بچارے اگین میں بچارہ کونگ کہیں گے آپ جو چوری کرتے ہیں ان کو بچارہ کر رہے ہیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس پورے ملک کے لوگ بچارے ہو گئے ہیں جو کہ اس خومت جو فردل گورنمنٹ ہے اس کی بے حصی کی وجہ سے چلے ٹھیک ہے مہنگائی ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کو پورے ملک میں اور پاکستان تو قدر ہی پہلا ہے تو دوسرا سمجھے اچھا ملک ہے چوتھے نمبر پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا آپ نے جوال کیا ہے آپ لوگ تینوں کریں گے میں جوال کیا سمجھا آپ نے اعلامات کی ہیں جو مجھوزہ سوٹے آرے ہیں آئے دن معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہ تو جانیشیس کی پیداس بہت زیادہ ہے کیا وہاں پہ تو سنٹر پکڑا میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قاسم سمرو صاحب تھر سے ایڈیکٹڈ ہیں تھر کو اگر آپ نے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے تو آج سے چھ سات سال پہلے کا تھر اور آج کے تھر میں فرم دے گی آپ پلیز ادھر جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر شہد کی نہرے بہ رہی ہیں اور سب کچھ بہت بہتر ہے وہاں پہ پیشنٹس اسپطال تک پہنچ نہیں سکتے تھے ابھی آپ تھر سے عمر کوٹ آگے ایسے تو آپ نے سوال کرتے ہیں تو آپ پورے کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے لیکن آپ کمپیر کریں گے تھر چیہ سات سال پہلے تھا آپ نے تھر پہ سوال کیا اور آج کی پوزیشن وہاں تھر کے اندر اسپطال میں ابھی گیا تھا کوئی مہینہ پہلے مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں رات کو تقریباً ساڑے یار اپنے بارہ وجے ایسی وزٹ پہ گیا تھا اور میں نے ان کا چائل جو نیونیٹل سنٹر وہ دیکھا تھا اس وقت بھی وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں آپ کو انکی بیٹرز جو انکی بیٹرز کہتے ہیں اس میں بہت سارے بچے جو کہ ایون ایڈوانس ملکوں میں اگر اس حالت کا بچہ آتا ہے اسپطال میں تو اس کا بچنا مشکل ہے لیکن وہاں پہ کیر ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بہتری آئے لائے ہیں اور ابھی بہت زیادہ کنجائش ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری سوال کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے جو ہے وہ بلاول بھٹو زردہ تمام اپوزشن عمران خان کے اخلاف تحریک عزت اثمات لانے کے لئے سیاہ رہے ہیں لیکن خواہ تو بھی کہتا ہے کوئی مائک کا حلال تحریک عزت اثمات نہیں پیشتنی ہے آجب میری بات سنیں نا یہ کہہ کر دینے گا کہ کل سے جو ہے وہ موکس پارٹی کو خیلی دی ہے وہ کافی میری لیگریشن دی ہے لیکن کل سے موکس پارٹی کو خیلی دی ہے مختلف چینل مختلف شہروں میں اور کافی میں آپ کو میں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو تحریک عزت اثمات کی بات کی یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے دن سے پاکستان ٹیپلز پارٹی چیمین بلاول پٹو زمداری صاحب کا یہی حکومت کے خلاف جو ایک سٹیپ تمہارے ہی خیال تھا کہ عزت اثمات چاہے قومی اسیمبلی میں چاہے پنجاب اسیمبلی میں یہ لائے جائے کل پی ڈی ایم نے اس فیصلے کی اس موقف کی توصیق کی ہے کہ عزت اثمات کی طرف جانا چاہیے باقی جس کا آپ نے نام لیا ہے نا وہ کونسے نمبر پہ پتہ نہیں مجھے تو وہ اس نمبر کے حساب سے ابھی تو بیچارے فلال تو اپنے نمبروں کے وہ کر رہے تو میں نام بھی لینا نہیں پسند کروں اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ رہ چکا ہے نا وہ بھی جمپیں مارتے ہیں اب پتہ نہیں ہے وہ جمپ مارنے کا ٹائم آگیا ہے نیوز ون کے آپ نے کہا دیکھیں اگین یہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گیا ہم مضمت کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی صحافت سے تعلق رکھنے والے جس پہ کوئی قطل ہو گئی ہے کسی بھی کمانا